السلام علیکم آج کی بہت بڑی لیکن انتہائی ڈسٹربنگ خبر خیبر پختون خواہ نے اپنا بجٹ دوہزار چوبیس دوہزار پچیس جو ہے وہ پیش کر دیا ہے اور یہ بجٹ انہوں نے اس وقت پیش کیا جس میں کہہ لیں کہ پاکستان کی اسٹری میں جس کی ایکسیمپل نہیں ملتی پہلے فیڈرال گورنمنٹ اپنا بجٹ دیتی ہے اس کے بعد صوبے اپنا بجٹ دیتے ہیں تو خیبر پختون خواہ نے ایسا کیوں کیا کیا یہ جو اونگوئنگ لڑائی چل رہی ہے فیڈریشن کے ساتھ اس کی that is one of the reason ہے یا other way around کوئی ان کے mind میں کچھ چل رہا ہے ان کے جو فیناس منسٹر ہیں آفتہ والم آفریدی انہوں نے یہ بجٹ پریزنٹ کیا اور اس کا total تقمینہ جو ہے ایک 1754 billion کا ہے 1754 billion کا یہ تقمینہ ہے اور ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ کیا جو یہ بجٹ ان کا جو انہوں نے پریزنٹ کیا ہے اس میں کتنا وہ خود افورڈ کر سکتے ہیں کتنا ان کو فیڈریشن سے چاہیے اسلامباد ان کی کتنی ہلپ کرے گا یہ کیا اس کو وہ آگے ان کو کائنڈ اف ای ڈاکومنٹ پریزنٹ کر دیں گے بھئی اتنا بجٹ آپ کی طرف بن رہا ہے میں اتنا پیسہ تو یہ ہمیں دیں تو یہ ایک کانٹینیوس ٹگ آف وار ہم آگے چل کے دیکھیں گے یا کہ کسی سٹیج پے جا کے سکے لیں کہ سیز فائر اور دوبارہ سے لیکن اس سے بیری الارمنگ ان دیسٹربنگ سچویشن کہ جس میں ایک صوبہ اٹھ کے خصے ہی ڈسیئن لے لے اور فیڈریشن جسے کہ لیں کہ مطلب اس کا کوئی سے کوئی رول نہ رہے اس میں اس سارے اس کو اور آگے چل کے ہم تھوڑی پولیٹیکل ٹاک بھی کریں گے اور ہم نے دعوت دی ہے سٹوڈیو میں نون جنللیسٹ ہیں کولمیسٹ ہیں انیلیسٹ ہیں شہر بانو خان صاحبہ ویلکم ٹو دے پروگرم اور آگے ہمارے ہمیں جوائن کریں گے ایک نومک جنللیسٹ اس پہ بات کرنے کے لیے سودیر چودری صاحب ہے تو سٹارٹ کریں گے شہر بانو صاحبہ سے جی شہر بانو صاحبہ بتائیے گا کہ پیس ٹو بیری ڈیسٹربنگ نیوز جی it is it is quite alarming as well اور اس کے اگر ہم اس کی بیس لائن پر جائیں اگر ہم بیسس سے شروع کریں تو یہ ہے کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور فیڈریشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو سارے یونٹس ہیں وہ آپس میں ہم اہنگ ہیں تو جب آپ اپنا بجٹ پیش کرتے ہیں بغیر کانسلٹیشن کے بغیر سینٹر سینٹرل گاورمنٹ کو یا فیڈریل گاورمنٹ کو آپ کسی قسم کے کانسلٹیشن کے بغیر تو اسے ایک بات بہت واضح ثابت ہوتی ہے اور یہ ایک بات کلیر میسیج ہے کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے ہم خود مختار ہیں اور اگر آپ ہمارے ہمیں ایکسکلوڈ کریں گے اپنی پالیسیز میں اپنی میٹنگز میں اور اگر آپ ہم لوگوں کو اگر آپ ہمیں بلکہ دیوار کے ساتھ لگا دیں گے تو پھر ہم لوگ بھی اپنے صوبے کو اپنی مرضی کے مطابق پھر چلائیں گے تو یہ بہت ایک یہ ایک ایسی ایسی سچویشن ہونی نہیں چاہیے تھی لیکن آنفورچنیٹلی ہو گئی ہے اب اس کا اس کا سلوشن بھی آگے ہم لوگوں کو سلوشن کی طرف بھی جانا چاہیے لیکن کیا یہ اس کا ریاکشن تو نہیں ہے جو ایس آئی ایف سی کا جو آہ فورم تھا جو ہماری سرمایہ کاری کونسل ہے اس میں خیبر پختون خواہ کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا کہ کیا ان کی طرف سے is it a kind of a strong reaction یا کہ یہ ریاکشن سے بھی کچھ بڑھ کے چیز ہے کیونکہ 75 ایئر کی ہسٹری میں ہم نے نہیں دیکھا کہ صوبہ پہلے سے بجٹ پیش کرے فیڈریشن سے پہلے فیڈرل بجٹ ابھی ابھی تو تیار ہو رہا ہے اور ایک صوبہ بالکل out of nowhere اور اگر آپ پچھ دیکھیں اس کے ڈیولپنٹ میں everybody was taken by surprise کے ہوا کیا بھئی تو even ایک طرح کا یہ یہ impression آیا کہ وہ کہتے ہیں نا اعلان جنگ کا تبل جو ہے وہ بچا دیا ہے ایک صوبہ نے یہ تو آپ نے ذلکر نین بہت واقعی خطرناک قسم کی بات کر دی ہے کہ اعلان جنگ کا اگر تبل بج گیا تو پھر تو صرف اس صوبہ تک اس کی گونج نہیں ہوگی نا باقی صوبہ میں بھی جائے گی ایک بات یہاں پہ میں واضح کرتی چلوں کہ ابھی اگر آپ جیسے آپ نے کہا ہے کہ federal budget ابھی اپنے وہ ابھی wetting stage کے اوپر ہے اس کو finalize کیا جا رہا ہے وہ بھی conclusive نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو اسے ایک چیز یہ ظاہر ہوتی ہے کہ خیبر پختونخواہ کی government نے اس کو بہت دیر پہلے بنا لیا وا تھا اور انہوں نے اس کے اوپر discussion بھی کر لیوی تھی اور انہوں نے یہ پہلے سے ہی decide کیا ہوا تھا کہ ہم لوگ پیش کریں گے یہ دکھانے کے لیے کہ آپ جس federation کی بات کرتے ہیں اس federation کے اندر وہ federation نہیں ہے وہ صرف ایک single وہ صرف single province ہے اور وہ province کا نام پنجاب ہے کیونکہ جب federation ہوتا ہے تو آپ اس طرح آمنے سامنے نہیں بیٹھتے نہ ہی دوسرے کو آپ provoke کرتے ہیں تو انہوں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ اپنے پنجاب کے ساتھ deal کریں ہمیں اپنے خیبر پختونخواہ کے ساتھ deal کرنا آتا ہے دیکھیں پنجاب میں تو افکورس نونلی کی گورنمنٹ ہے بہت فیڈریشن اور پنجاب آر ٹھیک ان تھن جسے کہ اوڈر چچا بیٹھے ہیں اوڈر بھانجی بیٹھے ہیں تو مسلا تو سارا کے پی کا ہے جہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے عمران خان کی گورنمنٹ ہے اور عمران خان جیل میں ہے اور لڑائی جوبن پہ ہے کویشن تو یہ ہے کہ اگر امی کیبلی یہ چیزیں سیٹل ہوتی تو اچھا ہے دیکھیں آج ہم نے اگر اس کی بنیاد رکھی کسی بھی پروینشل یونٹ کو یا صوبے کو اس کی اجازت دے دی کہ بھئی آپ کے جو دل میں آ رہا ہے آپ وہ کریں تو یہ فیڈریشن کے لیے ایک اچھی خبر نہیں ہے ازول کرنین یہاں پہ ہمیں ایک چیز کا خیال یہ رکھنا چاہیے اور ہمیں ذرا تھوڑا سا تاریخ میں جانا چاہیے کہ خیبر پختونخواہ کے ساتھ گزشتہ ادوار میں بھی کیا ہوتا رہا ہے اور صرف خیبر پختونخواہ کے ساتھ نہیں بلوچستان کے ساتھ بھی سندھ کے ساتھ بھی لیکن چونکہ ہم بات اس وقت خیبر پختونخواہ کی کر رہے ہیں تو اسی کی بات کرتے ہیں وہاں کا بلوچستان کا اور خیبر پختونخواہ کا ایک بہت جی آپ سمجھ لیں ان کا ہر دل عزیز جو لیڈر ہے وہ اب پی ٹی آئیم میں شامل ہیں پہلے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کا بہت گٹ چوڑ تھا اب سیاسی کچھ وجوہات کی بنا پر وہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا جی بہت زیادہ ووٹ کو عزت دو جب وہ انہوں نے نعرہ شروع کیا تھا تو اس کے اندر کوئٹا کے اندر بھی اچکزئی صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو خاص طور پر سٹیج کے پر بلوایا تھا ان کو دعوت دی تھی کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں محمود خان اچکزئی صاحب کو اتنی کیجولی نہیں لینا چاہیے ان کا اگر ان کی ایک سیٹ اسیمبلی میں ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کا انفلوینس بلوچستان میں اور خیبر پختون خواہ میں کتنا ہے اور صرف ان دو سوبوں میں نہیں ہے ان کو بھی تو دیکھیں نا انہوں نے گورنمنٹ نے ان کو بھی آئرین ہینڈ کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی ہی نہ ہے کیونکہ ان کو پتا چل رہا تھا جو کہ نیا اپوزیشن کا الائنس بن رہا ہے تو وہ محمود خان اچکزئی اس کو لیٹ کریں گے اور پریزیڈنٹ کے بھی فروم دا پی ٹی آئی یا سنیت ہاتھ کانسل کے وہ کینیڈیٹ تھے لوزنگ ٹو پریزیڈنٹ آصف علی زبطاری اس کے بعد انہوں نے آپ کے سامنے ہی ہے پولیس نے ان کے گھر پہ چھاپا مارا اور آگے ان کی پروپیٹیز کو لے کے تو معاملات ہیں ابھی بھی گورنمنٹ کا خیال یہی ہے کہ ہم طاقت کے ساتھ ان کو بھی دبا لیں گے اور جو اپوزیشن کی آگے مومنٹ چلنی ہے اس کو بھی دبا لیں گے طاقت کے ساتھ زلگرنین صاحب طاقت کے ساتھ تو یہ محمود خان اچکزئی صاحب کے والد کو نہیں دبا سکے خان شہید کو اور انہوں نے بہت طاقت کا استعمال کیا محمود خان اچکزئی کے اوپر بھی ان کو نہیں یہ دبا سکے میرے خیال میں جو ان کی پارلمنٹ کنس پیچ تھی آفٹر آفٹر دہ پریزنٹ جنرل ایلیکشنز جب انہوں نے عمران خان صاحب کی ریلیس کی بات کی ہے انہوں نے ایک بات آپ تک پہنچا دی ہے فیڈرل لیبل تک پہنچا دی ہے گورنمنٹ کے اہلکاروں کو پہنچا دی ہے کہ جی خیور پختون خواہ کے لوگ اور بلوچستان کے لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اب آپ مجھے یہ بات بتا دیں کہ جب دو آپ کے اس قسم کے صوبے پی ٹی آئی کے ساتھ ہم آہنگ ہیں تو مسئلہ آپ کے خیال سے پاکستان کے لیے کیا درپیش ہے پھر خطرناک ہے کے نہیں ہیں اور یہ بھی مت بھولیے گا کہ محمود خان اچکزئی بکوز آف ہز پختون خواہ ملی عمامی پارٹی ان کا جو انفلونس ہے ان کا جو اثر اثر اسوخ ہے وہ صرف محدود پاکستان تک نہیں ہے وہ افغانستان تک بھی ہے رشیا میں بھی ہے کیونکہ ان کے والد صاحب کی بہت زیادہ خدمات ہیں اور یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ بجٹ پیچ کر لی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خیبر پختون خواہ کے لوگوں نے یہ تسلیم کر لی ہے کہ جنگ کا اعلان دوسری جانب سے شروع ہو گیا ہے دیکھیں اس میں پہلے بھی سینٹی پر ویل نہیں کر رہی تھی اگر ہم بات کریں پی ایم ایل نون کی گورنمنٹ کی چھے پارٹی کا اتحاد ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں شباز شریف ہی اس سلیکٹی ڈانیٹ کوششن بڑا سمپل ہے کہ کیا آگ کے اوپر پانی ڈالنا ہے کہ آگ کے اوپر تیل ڈالنا ہے ہم یہی دیکھ رہے ہیں پچھلے دو سال میں کہ ہم نے کسی جانب سے کوئی افٹ نہیں دیکھی کہ آپ سب کو جو آپ کی ڈیورجنٹ وائسز ہیں آپ کے اندر بڑا ڈیوائیڈ ہے پولاریزیشن ایز ایٹس پیک اگر ہم پچھلی ڈیکیڈز کے ساتھ کمپیریزن کر لیں پاکستان تو اس وقت پوری طرح سے ڈیوائیڈ ہے اتنا پولاریز پاکستان کسی نے نہیں دیکھا تو بجائے کہ ہم چیزوں کو مطلب لوگوں کی کنسرنز کو پلیکیٹ کریں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کنسرن ایتھے پیرند اور لڑائی اور بدا ہو مطلب اس میں بتائیں کہ کون سا ایسا بندہ ہے کہ آگے چل کے ان چیزوں کو کچھ چیزوں کے اوپر مٹی پاؤ والی پالیسی کر کے مو فورڈ کرے اور کنٹری کے لیے سوچے کنٹری کے لیے تو نہیں لگتا کوئی کوئی سوچ رہا ہے زلکرنہ ہمیں یہاں پہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پالیسی میکرز کون ہیں ہمیں ان کو آئیڈنٹیفائی کرنا پڑے گا اور ان کے ساتھ باقی بیٹھ کے ہمیں بات کرنی پڑے گی کہ ان کے ذہن کے انر کیا ہو رہا ہے اور میرا تو یہ بہت میری اپنی رائے ہے کہ ایک ہمیں نا سائیکائٹرس کا پینل بنانا چاہیے اور اس کے سامنے ان سب حضرات کو بٹھانا چاہیے دیکھیں اگر پاکستان کی بقا چاہتے ہیں تو جس جس ہم لوگ جس پکڈنڈی پہ ہے یا جس ہم روڈ کے اوپر جا رہے ہیں یہ پاکستان کی بقا تو نہیں ہے اور یہ یہ پاکستان کی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ میں اس کو پاکستان کی ڈسٹرکشن بھی نہیں کہوں گی لیکن یقیناً یہ پاکستان کو کسی پروگریسیو کسی آگے ایڈوانسمنٹ کی طرف نہیں بڑھائے گا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ اس طریقے سے علیدہ علیدہ صوبوں کو آپ رکھیں گے تو آپ فائدے میں رہیں گے جب آپ یونائٹیڈ ہوں گے تو پھر آپ دوسرے ممالک کے سامنے بھی ڈٹ کے کھڑے ہو سکتے ہیں آپ فورن پولیسی کے اوپر بھی خود مختار قسم کی آپ اپنی ڈیسیزنز لے سکتے ہیں آپ کی جو اکنومک پولیسی بھی جو ہے وہ بھی کسی اور کے اختیار میں نہیں ہوگی بلکل اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو کے پی نے آج کیا ہے یعنی امین گنڈا پور صاحب نے بجٹ پیش کر دیا اور صرف نہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کے لیے ایک خاص رنگنگ دا الارمنگ بیلز ہیں بلکہ ای ٹھنک اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اپنی پولیسی کو ریویو کرنے کے لیے اسے کائنڈ آف ایک کارڈ ہی پلیڈ لگتا کچھ ایسا نہیں آپ کو آپ بتائیں شاہ بانو صاحبہ کہ کہ جسے کہتے ہیں تھوڑا سا فرسٹیٹڈ قسم کی یہ موب لگتی ہے فروم دا پی ٹی گورنمنٹ آف کے پی کہ جس طریقے سے اس کو دیوار سے لگایا گیا ہے یا مسلسل جا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ یہی کرتے رہیں گے تو ہم پھر ہمارے پاس کچھ اس طرح کے کارڈز ہیں جو کہ ڈونٹ پوش اس ڈونٹ فورس اس ٹو پلی ناویو پوشنگ اس تو ہم اس کو پلی کرنے جا رہے ہیں بچمن سے ہم لوگ یہ سنتے آرہے ہیں کہ انڈیا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے بچمن سے ہم لوگ یہی سنتے آرہے ہیں اور اس کے بعد اب اس سٹیج کے اوپر آ کے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپس میں ہی ہم لوگوں کی دشمنیاں اتنی زیادہ ہیں کہ انڈیا کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اور وہ ویسے بھی کھلے عام بھی وہ یہ کہتے ہیں ان کے تجزیہ نگار بھی کہتے ہیں اب تو ہوں کہہ رہے ہیں جی جی کہ پاکستان کو اس کے ہاتھ پہ چھوڑ دو یہ آپس میں لڑے ہیں یہ آٹے کے اوپر لڑے ہیں گنڈم کے اوپر لڑے ہیں روٹی کے اوپر لڑے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے گنڈاپور صاحب نے جو یہ جو جو انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے یہ قدم میں کاثر ہوں مجھے اس بات کی بالکل واقعی مجھے حیرت بھی ہے لیکن یہ جو قدم ہے یہ قدم اوور نائٹ نہ تو اٹھایا گیا ہے یہ سوچا سمجھا اقدام ہے اور یہ انہوں نے پرووک ہو کے نہیں کیا یہ انہوں نے واننگ دی دی ہے صحیح وان انہوں نے کیا ہے کہ آپ باز آ جائیں کیونکہ ہمارے پاس صرف خیبر پختون خواہ نہیں ہے میں نے آپ کو جو محمود خان اچھکزی صاحب کی بار بار بات کر رہی ہوں پورا خطہ ہے اس کے اندر پورا خطہ موجود ہے صرف خیبر پختون خواہ نہیں ہے آپ کا سلک روٹ ہے جی سلک روٹ ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ہماری ایک کونسٹنٹ قسم کی وار اون ٹیرر جو ہے جی جی بلتستان میں آپ لوگوں نے بلتستان میں بھی آپ نے لوگوں کو خوش نہیں رکھا وہ بھی سلکوں پہ آ جاتے ہیں آپ نے ہر مائنورٹی کو ازاد کشمیر میں بھی دیکھ رہا ہے جی ازاد کشمیر میں آپ دیکھ رہا ہے اور ہم نے زیادہ تر ہماری گورنمنٹ جیسے کہہ لیں کہ ایک ٹو پلس ٹو تھیری کے اوپر کہ انڈیا is involved ہو گا وہ بھی می بھی بٹ لیکن یہ ہے کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ جان چھڑا رہے ہیں جو ریل روٹ کاؤس ہے اس کو اڈریس نہیں کرنا چاہ رہے اور وہی جو ٹو پلس ٹو کائنڈ آف کانسپیریسی تھیریز ہیں اسی کو پک کر اور سپریٹ کر رہے ہیں آئی تنگ کہ گورنمنٹ نیڈس تو ویک اپ اور بیک اپ تو در ریالیٹی اور دی چیلنج اگر ان سب چیزوں سے کرنا ہے بہرنا تو آگے ہم وہی ہے کانفرنٹیشن لڑائی لڑائی میں نکسان دونوں سائٹ کا اور سب سے زیادہ پابلک کا زلکر نین بات در حسل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اگر ایک چیز کا یہ پتا چل جائے کہ جو یہ سسٹم چل رہے یہ بہت فائدے مند سسٹم آہ لوگوں کے لیے نہیں کیونکہ یہاں پر آپ صرف سوبائی ڈیویزن کی بات نہ دیکھیں یہاں پر طبقاتی ڈیویزن ہے یہاں پر معاشی ڈیویزن ہے یہاں پر لہسانیت کی لہسانیت کی ڈیویزن ہے یہاں کے اوپر نہ صرف ایتنی سٹی ہے سیکٹیرین ازم ہے یہ ڈیویزن جب تک رہیں گی یہ ملک رہے گا لیکن جب یہ ڈیویزن ختم ہو جائیں گی تب آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اچھا اب ہم کیا کریں دیکھیں ایک بڑا مشہور نوویل ہے 1984 جورج آول کا اس کے اندر یہ بلکل وہ آج کی پولی فکس کے اوپر بیٹھتا ہے کہ آپ حکومت آپ پہلے وکٹم ہوتے ہیں اسرائیل کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے آپ پہلے وکٹم ہوتے ہیں اس کے بعد آپ اپریسر بن جاتے ہیں بہت 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 ہسٹلر کو بیٹھ کرنے کوشش کر رہے ہیں بہت 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 جی بالکل تو یہ جو یہ جو جنگ ہے یہ تو جی یہ ایسا ویل ہے جو کہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا اور اس ویل کا نام ہے اس ویل کا نام ہے نیشنلزم اس ویل کا نام ہے ڈیموکرسی جو رہا ہے اگر آپ لوگوں کو ان کے ان کی اوریجنز اور ان کے اورگینک روٹس کے اوپر اگر آپ چھوڑ دیں تو اس قسم کی نہ تو پروبلمز ہوں گی نہ اس قسم کی نہ نہ اس قسم کے فسادات ہوں گے جو ابھی آپ نے نیشنلزم کی بات کی مجھے آپ نے ریکالنگ می دیٹ نائن ٹو تھاؤزن سکسٹین کی جو ملٹری کو تھی ان ترکی جی اور اگر آپ وہ دیکھیں اس میں صرف اس لیے وہ فیل ہوئی کہ نیشنلزم بہت ہے جی بہت ترکش نیشن میں ترکش پیپل میں اور انہوں نے سڑکوں پہ نکل کے آپ کے سامنے یہ کلوز تو تھری ہنڈرڈ عام پبلک جو ہے ان کے لوگ لوسیر لائفز ٹینکوں کے آگے لیٹ گے جی اور انہوں نے جسے کہہ لیں کہ پوری طرح سے ایک ایمٹی ہینڈڈ ان سے جسے کہہ لیں کہ جی انہوں نے بالکل بالکل اردوگان اس کے بعد آپ کے سامنے تھا ہی وہ ایمٹی ہی بہت ایمٹی ہی وہ بہت ایمٹی ہی گوٹ بہت ایمٹی ہی اور پھر یہ فیل ہو ہی اور آگے پھر آگے یہ اس میں نیشنلزم کو ہی میں آپ کا جی 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 بالکل تو ہم ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپس آئیں گے اور دسکشن کو کانٹینیو رکھیں گے جی ویلکم بیک ہمیں جوین کیا ہے صدیر چودری صاحب نے صدیر چودری صاحب سینئر جنللسٹ ہیں اور ایک نومک جنللسٹ اسوسییشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں ایکنومی پہ پوری نظر ہے ان کی ویلکم ٹو دی شو چودری صاحب تین کیو جی تین کیو چودری صاحب آج کی خبر اس سے ویری کائنڈ آف ان پریزیڈنٹ ہے کپ نے اپنا بجت پیش کر دیا اور فیڈرال گورنمنٹ تو ابھی جسے کہہ لیں اس کا بجت تو پریپریشن کے مراحل پہ ہی ہے کیونکہ جن میں جا کے اس نے پریزیڈ کرنا ہوتا ہے پاکستان کی سیٹری میں ہم نے ایسا تو نہیں دیکھا یہ ہوا کیا ہے چوی سب آجی بلکل یہ باکی بڑا ان پریزیڈنٹ سا ہے علی علی گنابود صاحب نے جو بجت کی تیاری بھی کر لی اور اس کو ایوان بیش بھی کر دیا ایسا کبھی ہی سیٹری میں ہوا نہیں ساکھان کی سیٹری میں بیش کیا جاتا ہے جس کے بات سن اور اس کے بات کے پی یا بلوچستان کی داری آتی ہے لیکن اس طبعہ جو کے پی کا بجت ایک ازار ساتھ ساتھ سو چمزن ارب روپے کا پیش کیا گیا ہے یہ بہت ہی عجیب ہے اور اس پہ اتنی اجلت سے کام لیا گیا ہے کہ اس میں بتائی نہیں گیا کہ کون سی رقم کس مقصد کے لیے مختص کی گئی ہے لیکن چونکہ ان کو علی علی نبو کو انوائٹنی کیا گیا تھا پرائی میریسٹر صاحب کی طرف سے تو آئی جن شاید اس کی وجہ سے دوسرا آپ کو بتے کہ ایک باہر لگی ہوئی ہے پنجاب اور کے پی کے درمیان کہ سب سے پہلے کون سا کام کون سا صوبہ کرتا ہے آپ دیکھیں کہ پنجاب نے قدم کی قریداری شروع کی کے پی نے شروع کر دی اس کے اوپر پنجاب کو بڑا اطرال تھا پہنے کے پی کی طرف سے کام شروع کیا تو اس کر دیا جاتا ہے کام شروع کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بہترین دی رہلا ہے لیکن وہ بہترین کے ساتھ کچھ جیسی گلتیاں بھی کر رہے ہیں جو کہ مقابلے موقع بھی ہوتی ہے اور برداشت بھی ہے کیونکہ یہ ایک جو آئین آئین کی آلدستی کو اگر آپ اپنی اناک جو ہے وہ مسئلہ بنا تو وہ مناسب نہیں ہوگا میرا خیال ہے کہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ان کو فیڈرل سے دیفیسیبل جو فیڈرل دیفیسیبل پول سے کتنا حصہ ہے گا جس کو انیسی کہتے ہیں نیشنل پلینک کمیشن پی کتنا حصہ ملے گا پھر ان کو رویلٹی کتنی ملے گی پھر ان کو جو دیشتگردی میں جو وہ حصہ لے رہے ہیں جو اس میں سے کتنا حصہ پہلے ایک پرسن ملتا تھا اب کتنا ملے گا تو اس کے بغیر وہ بجٹ کس طرح سے پرپیئر کر سکتے ہیں یہ سارے جو ان کے فگرز ہیں اب میرا خیال ہے جب ہی توڑتے ہیں دیوی کورویچ کہ یہ بات میں رف ہو چاہیں گی کیونکہ ان کو ابھی تک کسی بھی وہ بلکل ہندیرے میں انہوں نے تیف تلا دیا ایک رف سے ایسیمیت رکھ کے انہوں نے ایک ازاق فال سے چمم ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ بناہ کے ایوان میں رکھتی ہے لیکن یہ سارا رف ہوگا کوئی کیگر جو ہے وہ ڈیٹمیکلی یا اکوریٹ نہیں ہوگی بعد میں ان کو سارے بجٹ کو روائز کرنا پڑے سودیف شوڈی صاحب بیئے بتائیے گا کہ کیا جو ہے کپ کی گورورمنٹ یہ کلوز دو ہزار عرب روپے کا بجٹ ہے جیسی کہ آپ نے بھی بتایا بھی بھی پریسیزلی ایک ہزار سالسو چوبان کریں گے جو آگی جس جس ایریے میں یہ اللوکیٹ کرتے ہیں تو کیا جیے جو ابھی انہوں نے لڈائی شروع کر دی ہے یا لڈائی آلڈی آلڈی چل رہی ہے تو فیڈریشن ان کو ایک پینی بھی دے گی اس میں ٹھیکی فیڈریشن نیفی کے تیت ان کا حصہ روکنی سکتی لیکن جو بھی آپ نے بات کی کہ انہوں نے بجت پیش کر دیا آہ وہ راؤنڈ باؤنڈ باؤزار ارب انسائے کے قریب یعنی کی اس پہ تھوڑا سا وہ دائی سو ارب کم ہے اصل بات یہ ہے آہ جو پنجاب کے ٹوٹل جو بجت تھا چھتی سو سمتھیک تھا ان کے اندر پنجاب کا اپنا ریبنی انی سو ارب کے قریب کا باکہ ساہی 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 جو آپ بجت کو بیس کرتے ہیں اصل میں وہ این ایسی کا حصہ ہی ہے اگر آپ اس کے بغیر آپ بجت کو بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ بڑا عجیب سا یعنی کہ وہ ایک ریٹ نہیں ہوگا اور وہ ایک ریٹ کے قریب نہیں ہوگا یعنی اس کے آپ سے سارے جو 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 جائیں پنجاب کے پاس ایک پلس پائٹ یہ ہے کہ پنجاب کی اپنی جو رکر اپنی رسول جو ہیں وہ سترہ اٹھارہ سو انیس سو ارد روپے کے قریب ہوتی ہے جس کے رجل پنجاب تو پھر بھی سوئے سکتے کے برا سکتا ہے لیکن کے پی کی تو حصول یہ صرف تین چار سو روپے ہوتی ہیں اور ان سے بھی بہت سارا لیک ہوتا نہیں ان کی حصول روپے تھی ریونی ان کا جنریٹ نہیں ہوگا تا وہ ٹوٹل جو ہے اٹی پرسنٹ دیپنڈ فیدرل فیدرل سکتے 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 کپ کا یہ جو اکتام ہے بجت پیش کرنا فیدرل سے فیدرشن سے اس کا ایڈ اف دی کے پی کے لیے کیا بینیفیت ہوگا یا کیا انہوں نے سوچ کے یہ کیا ہے آر دیکھیں میں نے پیلے کہ کہ یہ انا کی دور ہے پنجاب اور کے درمیان اور فیدرل کے دنیا علی عمین جنا پیش نے جو کیا ہے یہ اسی دور کے دران کیا کہ ہم بات ہی لے جائیں ان کو یہ نہیں بتا کہ میں میں عوام کو جو بجت پیش کر رہا ہوں جو عوام کو بتانا ہے اس کا جو فکر ہے وہ سارے اقوریٹ نہیں ہے آپ فیدرل سون ان کو کیا ملے جا انہوں نے 1200 روپے رکھا ہوگا تو فیدرل سون کو میں دیا 1200 روپے وہ کہا سے پورا کریں گے تو اس طرح ان کو ultimately اپنے development بجت میں کٹ لگانا پڑے گا جس کا مجبوری طور پر کی جو عوام ان کو یہ نقصان ہوگا کہ اگر وہ announce کر جاتے چار سو روپے کا بجت انہوں نے announce کیا تو اس میں سے ایک سو روپے کا ڈائریکٹ لگے کیونکہ نون development بجت بہت ہے جو دی رہی دی رہی سلری ہے پنشن ہے اقراجات ہے وہ کرنے کرنے جو development ہے وہ totally جو رقم ہے اس کے اوپر انحضار کرتے ہیں اور پرسنٹیز کے مطابق آپ اس کو مختص کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ڈانیشمن بیانا چکریہ بہت شکریہ سدیر چودی صاحب فور ڈائم جی شیر بانو صاحب اس کو ہم اگر موو فورور تھوڑا کریں جو آپ کی نون لیگ ہے نون لیگ کے پریزیدنٹ بننے جا رہے ہیں نواز شریف می اٹھائیس کو جیسے نیوکلیر ٹیسٹ ہوئے تھے اس کی انیورسری آرہی ہے تو ان سے کوئن سائٹ کر رہے ہیں تو نواز شریف صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی رول پلے کریں گے بھائی گورنمنٹ ہے سینٹر میں بیٹی کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں تو کے پی کے ساتھ وہ تھوڑا سا وہ کریں ان کا تو ابھی آپ ہی بتائیں گے کہ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں یہ جو ڈیفرنسز ہیں یا جو لڑائی بڑھ رہی ہے اس کو کم کرنے کے لیے روکنے کے لیے لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو اپنا ہی دکھ رو رہے ہیں ابھی ان کا دکھ میں تو کوئی میرے لیے باہر کیوں نہیں آئی تو اور اس سے ساتھ ایٹ کرتا چلوں وہ ججز کی بات کرتے ہیں ان ججز نے مجھے نکالا ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہوتا لیکن وہ ساتھ یہ بھول جاتے ہیں کہ دو ہزار چوبیس میں وہ ان کی پارٹی جیتی بھی نہیں اور اس کے باوجود ان کا بھائی پرائم نیسٹر ہے ان کی بیٹی چیف نیسٹر ہے اور ان کا سمدی جو ہیں اساق ڈار وہ ڈپٹی پرائم نیسٹر اور فورم نیسٹر ہے اور ان کے جو مقدمات تھے فلیکشپ الازیزیہ جس پہ سات سال کی قید تھی تو تین تین دنوں میں سارے مقدمات ہاؤس اف شریف کی تھوڑا سا شہر بنو صاحب آپ بتائیے گا ایک تو بات نواز شریف صاحب کی پر بات کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گی جو ہمارے ایکانومیس نے کہا ہے چونکہ یہ بہت جیسے بہت ایمپورٹنٹ ایک 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 بہت ایمپورٹنٹ سٹیپ لیا گیا ہے ہیور پختون خواہ کا تو اس کے پر میں تھوڑا سا آیڈ کرنا چاہوں گی کہ اس سارے سیناریو کہ ایٹی ایمینڈمنٹ کہاں پر آتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے انہوں نے اندھیرے میں تیر کیا کہ ہم ایسے کریں گے اور یہاں پر پرابلم آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم نے پہلے پنجاب کا بجید آنا چاہیے کیونکہ بڑا سوب ہے دیکھئے ہمیں ان چیزوں سے بالاتر ہو کے اب اپنے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے یہ چھوٹے اور بڑے کی بات نہیں ہوتی بلکل ٹھیک جس کو کہتے ہیں کہ جو بڑا ہے تو وہ مائٹی بھی ہے اب آتے ہیں نواز شریف صاحب کی طرف تو نواز شریف صاحب کی طرف اگر آتے ہیں تو مجھے خان صاحب کی وہ بات یاد آتی ہے کہ ان کو امپائر ساتھ میں لے کر کھیلنے کی عادت ہے جو امپائر کے ساتھ ملکہ کہلتے ہیں دیکھئے میں نواز شریف صاحب کو قصور وار کسی صورت میں نہیں ٹھہرا سکتی کیونکہ انسان اپنے ڈی این اے کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے آپ کا ایک ڈی این اے ہے اور آپ کا وہ ڈی این اے پچھلے چالیس سالوں سے آیاں ہے پہلے تو جب وہ چیف منسٹر تھے تب بھی آیاں ہوا اس کے بعد جب وہ پرائم منسٹر ہوئے تب بھی وہ آیاں ہوا اب بات یہ ہے کہ ان کو عادت ہے کہ وہ اگر دس لوگ ان کے ساتھ ہیں تو دس کے دس ان کی حمایت کریں اور اس کے اندر لیجسلیچر ہو پارلمنٹ ہو جیوڈشری ہو کوئی بھی ہو اب یہی صاحب تھے جنہوں نے جیوڈشری پر حملہ بھی کیا اور اب کہہ رہے ہیں کہ جو ججز فیصلہ دیتے ہیں یا غلط دیتے ہیں ان کی اکاؤنٹیبیلٹی ہونی چاہیے تو اکاؤنٹیبیلٹی کی بات ٹیبل کی اس سائیڈ پر بیٹھ کے تو صرف نہیں ہوتی نا اکاؤنٹیبیلٹی تو اکروس بارڈ ہوتی ہے نا اکاؤنٹیبیلٹی تو پھر آپ کی بھی ہے اور آپ کی جب اکاؤنٹیبیلٹی آئی تو ججز نے آپ کو بریول زمہ کر دی ہے نا صرف آپ کو آپ کی آپ کی اولاد کو بھی آپ کے بھائی کو بھی آگے سے بھائی کی اولاد کو بھی تو میرے خیال میں تو بڑی ان کی ذرا نوازی یہ ہے ججز کی کہ انہوں نے ان کو بریول زمہ کر دی ہے اور مجھے میں کاثر ہوں یہ سمجھنے سے کہ نواز شریف صاحب چاہ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں ایک دور میں اپنے آپ کو سٹیٹسمن کہتے تھے جی تو پتہ نہیں ابھی بھی کوئی سٹیٹسمن والی کوئی چیز رہ گئی ہے جی ایک ہوتی ہے سٹیٹ اور اس کے اندر ہوتا ہے ایک مین تو یہ سٹیٹ کے اندر ایک مین ہے اور سٹیٹسمن یہ نہیں تھے کبھی بھی اور نہ ہی یہ سٹیزن ہے کیونکہ سٹیٹ اور سٹیزن کا جو رشتہ ہے وہ انہوں نے وائلیٹ کیا ہوا ہے سٹیٹ سٹیٹمن شپ انہوں نے وائلیٹ کی بھی ہے تو جب ہم وائلیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ اپنی اکاؤنٹی بیلیٹی کی بات تو تب کرے نا ہماری بھی وائلیشن کی بھی بات سنیں نا کہ آپ نے کن کن ادوار میں وائلیٹ کی ہے اور بات وارڈ کی بات کی جاتی ہے کہ کوئی بالا تر نہیں ہے کونسٹیٹیوشن سے مجھے بتائیں کونسٹیٹیوشن سے کون بالا ساب بالا تر ہیں کونسٹیٹیوشن آپ سمجھ لیں ایک ردی کی کتاب کے برابر ہے بن گیا ردی کی کتاب بن گیا انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی کہ ہماری کونسٹیٹیوشن ہز بین ڈیسیکریٹیوشن بلکل اور اسی نوٹ کے اوپر ہم آج کا پروگرام ختم کریں گے خوپنگ کہ یہ ردی کی کتاب نہ رہے ہمارا جو کونسٹیوشن ہے ناظرین سٹی بلاسٹ سی یو تمارو اور وید مور پولیٹیکل آنالیسیز پولیٹیکل سیچویشن کو ہم ڈیسیکٹ کریں گے سی یو اللہ